صدر محفل پروفیسر قاضی افضال حسین صاحب پی پی پر پڑھے گئے تفصیلی گفتگو انشاءاللہ پروفیسر قاضی افضال حسین صاحب فرمائیں گے میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں پروفیسر کلام صاحب کو کہ داغ پر یہ چھ مقالے بہت اہم مقالے پڑھے گئے جنہوں نے سوال قائم کیے بنیادی سوال قائم کیے جو ٹیڈیشنل ہمارے ہاں سمینار چل لہتے اس طرح کا یہ سمینار نہیں ہے قطعی نہیں ہے عام طور سے جو رویہ بنا ہوا تھا داغ کے تعلق سے یا جو سمجھا جاتا تھا داغ کے تعلق سے ان پر سوالیا نشان ان چھ سبھی یعنی عزردہ صاحب سے نصیر صاحب سب نے سوالات قائم کیے بہت تضاد ہے داغ کو پڑھنے کے لئے عام طور سے کہا گیا ہے انیس سو پیتیس میں جب ان کے والد کو پھانسی دی گئی اٹھارہ سو پیتیس میں اٹھارہ سو پیتیس میں جب ان کے والد کو پھانسی دی گئی یہی وہ سال ہے جب اس سال کہا گیا ہے کہ پورے ملک میں سرکاری زبان دفتر کی زبان باقاعدہ اردو ہو رہی ہے یہ چار سال کا بچہ محسوس کر رہا ہوگا کہ یہ اردو زبان کیا میرے باپ کے قتل سے شروع ہو رہی ہے سوال یا نشان قائم ہوتا ہے اٹھارہ سو چھپن میں جب اس کی ماں اپنے بچے کو جو چوبیس پچیس سال کا ہو چکا ہے لے کر قلعہ مولا سے باہر آ رہی ہے تو وہ جوان بچہ سوچ رہا ہوگا کہ مرزا فخر جمعہ اسے عزت دے رہا تھا اپنے بیٹے کی طرح لیکن اوروں نے عزت نہیں دی کیوں یہ سوال قائم ہوا ہوگا جب وہ کلکتے گیا ہوگا تو ہم عام طور سے منی بائی ہجاب کا ذکر کر دیتے ہیں کہ اس وجہ سے گیا ہوگا کلکتے میں لیکن کلکتے میں ہی اس نے محسوس کیا ہوگا کہ یہی وہ سال ہے کہ جب نواب واجد علی شاہ لکھنو سے مٹیا محل بڑ جاتے ہیں اس کے بعد بھی نواب واجد علی شاہ اور ان کے خاندان کو عزت ملتی ہے تو کیوں قلعہ محلہ میں پرورش پانے والے بچے کی اس کا کیا قصور ہے ماں نے ایک شادی کی دو شادی کی تین شادی کی ماں کا قصور بیٹے کا کیا قصور ہے چھپن سے ساٹھ تک ڈلی میں دربدر پھرتا رہا ڈلی مہاران میں رہا تب گیا ہے وہ رامپور رامپور میں بھی ماں کے ساتھ خالہ کے ساتھ جو اس کا عزت کا احترام کا رویہ رہا ہے اور جس طرح سے ذکر آئے ہیں سوال میں بہت سے سوال اٹھائے جاتے ہیں جیسے سب سے پہلے آزوردہ صاحب نے سوال قائم کیا اور میں نے یہی سے سوچنا شروع کیا کہ داغ کی حق گوئی بے واقعی کون سا بچہ ہوگا جس کے اوپر ایک سوالیا نشان شروع سے قائم ہو اور اس دور میں یہ زمانے اور اس زمانے میں بہت فرق ہے جب وہ کہتا ہوگا کہ ہمیں نواب زیادہ نہ کہو امیر زیادہ نہ کہو شریف زیادہ نہ کہو کم از کم حرام زیادہ تو نہ کہو یہ اس کے ذہن میں سوال چکتا ہوگا بہت اہم سوال ہے جس کے اوپر وہ کیسا نفسیاتی مطالعہ ہے اس بچے کا نفسیاتی مطالعہ کیا جائے وہ نہیں بن سکا وہ سب سے بڑا شائر نفسیات کا اگر اسے بھی اگر وہ عزت اور مقام سماج نے معاشرے نے دیا ہوتا تو شاید وہ بھی اپنے وقت کا بڑا شائر ہوتا اگر یہ بے باقی اس میں آ سکتی ہے کہ جس کے اندر کہیں نہیں کہیں اگر ڈپریشن ہے تو وہ احساس ہوگا اس کو اور یہ ڈپریشن بہت بڑا ہوتا ہے جو لوگ نفسیات سے واقف ہیں وہ چلے گئے ڈاک صاحب ورنہ میں پوچھتا ہے کہ یہ نفسیات اس بچے پر کیا گزرتی ہوگی ہزاروں کی تعداد میں اس کے شاگرد ہیں کم از کم اس شاگردوں میں اسے عزت اور احترام تو ملتا ہے اس معاشرے میں بظاہر عزت اور احترام ہر جگہ ملنا ہے لیکن جب کبھی وہ بے باقانہ انداز میں گفتگو کرنا چاہتا ہوگا تو صرف ایک جملہ ایک تنز اس کے اوپر کیا گزرتی ہوگی یہ وہی جانتا ہوگا ذکر کیا گیا ہے سہت زبان اور فساحت زبان بہت اچھا فسیح الملک بہت اچھی بات آپ نے اٹھائیے مہنودین جینا وڑے صاحب اور بہت اچھے اس پیپر کے اوپر افضال صاحب گفتگو کریں گے اس زبان کیوں اس عوام کی سطح پہ لا رہی ہے اس زبان سے اسے ہم نے پہلے بھی کہا اسے شاید ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اردو سے اور اس زبان کو عوامی سطح پہ لا رہا ہے دو وجہ ہو سکتی ہیں ایک تو وہ کہ وہ اپنے شاگردوں میں وہ عزت و مقام حاصل کر لے اور دوسرا انڈائریکٹ وے میں شاید زمانہ بدلنا منشید نوول کیشور انہیں بے پناہ عزت دیتے ہیں لیکن انہی اسی ان کے اخبار میں اس پہ ہر روز تنز ہوتا ہے کیوں ہو ایسا کیا وجہ ہے کہ وہ سترہ سو اٹھارہ سو پچھتر میں قائم ہونے والے مدرس سے جہاں پر شافظ صاحب نے بہت اچھی گفتگو اٹھائیے اور انیس سو پانچ تک تیس سال تک کوئی ذکر نہیں کرتا آخر کیوں نہیں کرتا یقینا منفری شاعر ہے شافظ قدوائی صاحب نے کہا ہے موت کے خبر بار بار تل ملاتا ہے لیکن اندر سے خوش بھی ہوتا ہوگا کہ کب آئے گی موت مر جائیں کم از کم ان کم بختوں کو جو صرف ہمیں روز مارتے رہتے ہیں آخر کیوں کوئی نفسیاتی گرہ ضرور ہے جو معاشرے میں ہے اس معاشرے میں جو معاشرہ آج ختم ہو چکا ہے اور ختم ہو جانا چاہیے جو انسان کو حقیر سمجھ رہا ہے جو داغ کو حقیر سمجھ رہا ہے زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا ہے علی احمد فاطمی صاحب نے بھی رامپور کے تعلق سے بہت اچھا ذکر کیا ہے لیکن رامپور کے تعلق سے جب یہ ذکر آتا ہے والدہ کا خالہ کا خود ان کا اپنا لیکن یہی پر ہے کہ برابر رامپور سے آتے ہیں سادہ آباد میں رہ رہے ہیں ایٹا کا مجھے ذکر نہیں اس میں مہارہ رہے نہیں گئے لیکن سادہ آباد میں تو آ رہے ہیں قیام کر رہے ہیں برابر رہے ہیں علی گرڑ کے خبریں معلوم کر رہے ہیں لیکن کبھی شاید وہ انگریزوں سے بھی بزن ہے کیونکہ نہ انگریزوں کی تعریف کر رہے ہیں اور نہ وہ اس نظام کی جو ادنم سے اچانک لوگ لیکن اس کے اوپر جو زندگی بھر کا داغ لگا ہوا ہے اسے کون دھوئے گا اس کا ذمہ دار وہ تو نہیں ہے یہ اس کی شاعری میں اگر کہیں ہے تو دیکھنا ہوگا اس سلوپ کے تعلق سے آپ نے جو گفتگو کی ہے بہترین اور یہی سب میں کہنا چاہیتا تھا اور اس پہ اگر واقع ملا یا میں اپنے پیپر میں اس بات کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا